قاری محمد طیب صاحب ہمارے بہترین خطیب بھی ہیں اور ایک بڑا ہی اہم جو ہے سبجیکٹ ہے تحقیق اور تخریج کا اس کے بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ یہ علم حدیث ہے تو وہ بچوں کی کلاس لیتے ہیں تو ابھی میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے طلاباء کو لے کر آئیں اور چند منٹ کے لیے جو ہے عربی گرائمر علم الصرف علم النحف کی حوالے سے وہ بچوں سے سوالات کریں قاری محمد طیب صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو مختصر سا پروگرام ہے اس کے بعد ایک تلاوت اور چند منٹ کچھ بیان ہوگا اور اس کے بعد استاد محترم فضیلت الشیخ عالم شہرت یافتہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی ان کا خطاب شروع ہو جائے گا تو میں تین بچوں کو دعوت دوں گا صرف اور وہ آئیں اور مختصر سا میں ان سے سوالات کروں گا اور وہ جوابات دیں گے انشاءاللہ حافظ حفیظ الرحمن وہ بھی اسٹیج پہ آجائے حافظ منیب الرحمن اور حافظ صحف اللہ ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں کھڑو جائیں تو حافظ حفیظ الرحمن سے مختصر سا سوال کروں گا جس کے بارے میں میں سوال کرنے جا رہا ہونا عام عوام کو شاید وہ سمجھ نہ آئے مختصر سا سوال عام عوام کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جو سوال حافظ حفیظ الرحمن سے میں کرنے جا رہا ہوں اس سوال میں پوری کی پوری عربی گرائمر اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ایک خطہ ہے نا جو آسان سا جو ہمارے استاد محترم شیخ حبیب اللہ عرشد صاحب حفیظ اللہ تعالی جامعہ صلفیہ کے استاد انہوں نے ہمیں سکھایا اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی حافظ صحف اللہ سے جو سوال کریں گے انشاءاللہ وہ سوال ہے اصول حدیث کے متعلق جو ہمیں مرکز امام بخاری ملتان خرد شیخ مفتیل طافر الرحمن جہور صاحب حافظ اللہ تعالی انہیں نے ہمیں پڑھائے انشاءاللہ تعالی انہیں ہمیں پڑھانے کی کوشش کریں گے اور ابھی پراپر مرکز الحرمین اسلامی سنٹر میں یہ کام شروع ہوا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ابتدا ہو چکی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالی اس میں برکت فرمائے اور یہ جو درس انظامی کا جو ماحول ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد جلد شروع ہو جائے گا تو میں سوال کرنے جا رہا ہوں حافظ حفظ الرحمن سے جو شش اقسام جنہیں چھے قسمیں کہا جاتا ہے وہ کون کون سی ہیں شش اقسام چھے اقسام کو کہتے ہیں پہلی سلاسی مجرد دوسری سلاسی مزید فی تیسری رباعی مجرد چوتھی رباعی مزید فی پانچویں خماسی مجرد چھٹی خماسی مزید فی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مختصر سا سوال آپ چلے جائیں اور اگلا سوال میں کروں گا حافظ منیب الرحمنی ازدانی ماشاءاللہ ان سے آپ نے خطاب بھی سمات فرمایا ہے اللہ تعالی آپ کو برکت دے تو ان سے سوال کروں گا کہ جیسے استاذ المکرم فرما رہے تھے کہ زبر زیر چینج ہو جائے نا عربی میں تو اس کا معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے الٹ ہو جاتا ہے تو ان سے میں پوچھوں گا کہ فیل مزارے کو جزم دینے والے حروف کتنے ہیں فیل مزارے کو جزم دینے والے حروف پانچ ہیں وہ کون کون سے ہیں ان لم لام میں عمر لائے نہیں ماشاءاللہ ایک لمحہ آپ چھوڑ گئے ہیں بہرحال چلو اور فیل مزارے کو نصب یعنی زبر دینے والے حروف کتنے ہیں فیل مزارے کو نصب دینے والے چار حروف ہیں اور وہ کون کون سے ہیں ان لن کئی اذن ماشاءاللہ ابھی یہ ہماری ابتداء ہے تو انشاءاللہ یہ پختہ ہو جائے گا تو ابھی اصول حدیث جو شیخ مفضیل الطاف الرحمن جور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس شیخ مکرم حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل مجھے بھیجا اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ سہولتیں تلاش کریں طلبہ کے لئے تو وہ تو نہیں ملیں گے لیکن علم جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو میں سوال کروں گا کہ اصول حدیث کی عربی میں حافظ صاحب اللہ ہمیں تعریف سنائے ہوا علم بی اصول و قواعد یعرف بها یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول من حیث القبول والرد ماشاءاللہ اتنا سا چھوٹا بچہ یہ تو چلو آپ کہیں گے کہ حافظ ہیں تو ساتھ میں ہمیں پتا بھی چلے کہ کہا کیا انہوں نے تو یہ ابھی ہمیں ترجمہ بھی سنائیں گے اس اصول حدیث کی تعریف کا ہوا وہ علم ایسا علم ہے بی اصول جو اصول کے ساتھ ہے و قواعدہ و قواعد کے ساتھ ہے یعرف بها جو پہچانا جاتا ہے یعرف بها جو پہچانا جاتا ہے من حیث القبول والرد جو قبول کرنے کی حسیت سے وہ ردی اور رد کرنے کی حسیت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں بس یہی مختصر سا تعارف کروانا مقصود تھا کہ الحمدللہ جامعہ الحرمین اسلام کی سنٹر بھلے ہی آپ کو عمارت نظر نہ آئے لیکن الحمدللہ حفظ کی کلاس وہ بھی کامیاب ترین میرے استاذی المکرم استاذ القررہ قاری المقری حضرت مولانا قاری محمود سیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی مبارک میں تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالی کامیاب فرمائے گا آپ کی دعاوں اور ساتھ کا بہت زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اللہ تعالی آپ کی جتنی بھی مہنتیں اس مرکز کے لیے آپ کا آنا اللہ کریم اپنی رضا رحمت سے مقبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین